بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ قحف میں دو دوستوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے ایک دولت من تھا اللہ تعالی نے اس کو بہت سا مال و دولت اور نعمتیں عطا فرمائی تھی اس کے انگور کے باغات تھے جس کے چاروں طرف خجور کے درخت لگے ہوئے تھے اور بیچ میں شاندار کھیتی تھی مگر وہ خدا کا منکر متکبر اور گھمن کرنے والا تھا اور دوسرا دوست تنگدست اور پریشان حال تھا مگر مومن اور اللہ تعالی کی عبادت کرنے والا تھا ایک مرتبہ دولت من دوست تکبر اور گھمن میں آ کر کہنے لگا کہ میری یہ دولت ہمیشہ رہنے والی ہے اور کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی اس کے غریب دوست نے کہا کہ تم اپنے مال و دولت پر اس قدر گھمن مت کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے تم سے زیادہ مال و دولت سے نواز دے اور تمہارے مال و دولت کو آسمانی آفت اور خدای عذاب سے برباد کر دے آخر کار ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کے باغوں اور کھیتوں پر عذاب بھیج کر تباہ کر دیا اور وہ افسوس کرتا رہ گیا یقیناً اللہ تعالی مال و دولت پر تکبر اور گھمن کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھوڑا سا پانی پورے لشکر کے لئے کافی ہونا حضرت انصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا تو جو لوگ مسجد کے قریب تھے انہوں نے وضو کر لیا اور پانی ختم ہو گیا جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو وضو کرنے میں مشکلیں پیش آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی سے بھرا ہوا پتھر کا چھوٹا سا لوٹا حاضر کیا گیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی مبارک پھیلانی چاہی مگر لوٹا چھوٹا پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو برابر ملا کر اس میں رکھا تو پانی اتنا بڑھ گیا کہ اس سے اسی صحابہ نے وضو کیا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نماز کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے یعنی جس طرح سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح نماز کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا نمبر چار ایک سنت کے بارے میں سستی کاہلی دور کرنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا احتمام فرماتے تھے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں شرک کی سزا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریف قرار دے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں اپنی بیوی بچوں سے ہوشیار رہو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں تم ان سے ہوشیار رہو فائدہ بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لئے خلاف شریعت کاموں پر اسرار کرتے ہیں انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا ہے اور ان کے حکم کو نہ ماننے کی ہدایت دی ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت میں سونے چاندی کے باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دو باغ چاندی کے ہیں ان کے برطن اور سب سامان چاندی کے ہیں اور دو باغ سونے کے ہیں ان کے برطن اور سب سامان سونے کے ہیں جنت عدم کے رہنے والوں اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان صرف جلال کی چادر ہوگی نمبر نو قرآن سے علاج موسمی پھلوں کے فوائد قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلو من ثمرہی اذا اتمر ترجمہ جب درخت پر پھل آ جائیں تو انہیں کھاؤ فائدہ موسمی پھلوں کا استعمال صحت کے لیے بے حد مفید ہے اور بہت سی موسمی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے اور اگر ان کے درمیان درخت دیوار یا پتھر وغیرہ حائل ہو جائیں اور پھر وہ اس سے ملے تو دوبارہ اس کو سلام کرے